اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو کھان اتر پدیش اللہ بات سے تو سامائن آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ابودعوت کی حدیث نمبر 1047 یعنی کہ 1047 اس حدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں نہیں مل سکتے حالانکہ جو یہ حدیث ہے ابودعوت کا جو یہ ترک ہے یہ ضعیف ہے لیکن بعض مطلب جو اور جو حدیثیں آتی ہیں ان کی مطلب جو بنیاد ہے اس کو جوڑ کے جو یہ حدیث ہے یہ قابلی حجت یہ بن جاتی ہے اب اس کے جو باقی جو ترک ہیں وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا لیکن فیلحال جو یہ آپ کے سامنے حدیث ہے ابودعوت کی اور حدیث کا نمبر 1047 یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے لیکن اس حدیث کا جو مطن ہے وہ بعض جو مطلب دوسری جو باتیں ہیں اور صحابہ کے آثار ہیں ان کو جوڑ کے اگر دیکھیں گے تو یہ قابل حجت ہو جاتی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جو یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو وہابڑے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے مازاللہ یہ دنیا میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے نہ بھرلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ مر کر مٹی مل گئی ایسا کوئی عقیدہ امت میں کسی بھی میرے بھائی فرقے کے مسلمان کا نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ کچھ لوگوں کی جو عبارتیں ان کی بنیاد پر پوری جماعت کو بدعام کرنا یہ بہتی یہ نائنصافی کی بات ہے تو آج انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوڈی ہے جس میں اس پہ جو قبر کی جو مٹی اس کو حرام کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڈی کو جو قبر کی مٹی ہے نہ تو وہ سڑا سکتی ہے نہ اس کو آپ کا جو جسم ہے جو بوڈی ہے جو شریر ہے نہ ہی اس کو خراب کر سکتی ہے نہ ہی اس کو مازاللہ مٹا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے آئیے شٹارٹ کرتے ہیں حدیث کو عوث بن عوث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن چیخ ہوگی اس لئے تم لوگ اس دن مجھ پر کسرت سے درود پھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے عوث بن عوث کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو خرام کر دیا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر ایک ہزار سینٹالیس یہ حدیث ضعیف ہے ہاں تو دوستو آپ نے الحمدلللہ سنا کہ جو یہ حدیث کی جو سند ہے وہ ایکچول میں ضعیف ہے لیکن بعد جو حدیثیں ہیں ان سے اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ حدیث کا مطن جو ہے یہ قابل حجت ہو جاتا ہے لیکن الحمدلللہ یہ سب تو بہت اچھی بات ہے دیپلی بات ہے یہ عام جاہلوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے لیکن ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فلا تمہارا کیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرک کے مٹی میں مل گئے ماز اللہ یہ ان کے موپے جن کا جو مذہب ہے وہ خوش ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے ان ضعیف میرے بھائی جو مذہب والے ہیں ان کے اوپر یہ عبودعوت کی جو یہ ضعیف حدیث ہے اس کا زوردار تماشا ان کے موپے ہے کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کی جو بوڈی ہے جو آپ کا شریر ہے جشم ہے اس کے اوپر زمین کی مٹی کو یعنی کی قبر کی مٹی کو وہ حرام کر دیا ہے تو کسی مٹی کی اتنی اوقاتی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی اور ہمارے جان سے پیارے نبی اور ہمارے ماباب قربان جائیں ایسے نبی پر اس نبی کی جو بوڈی ہے جس میں اس پر قبر کی مٹی بلکل حرام ہے کوئی مٹی کی اتنی طاقتی نہیں اتنی پاوری نہیں ہے کہ وہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڈی کو وہ سڑا پائے یا اس کو مطلب مازاللہ بوسیدہ کر دے یا اس کو ادھم گلا دے ایسی مٹی کی طاقت نہیں ہے تو الحمدللہ آج کے بعد یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگانا چھوڑ دیجئے ہمارا قیدہ یہ اقدم نہیں ہے کہ مازاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ناؤزو باللہ اتنا گندہ قیدہ ہمارا ہوئی نہیں سکتا بلکہ ہمارا قیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں لیکن وہ جو زندگی ہے وہ برزق کی زندگی ہے اس دنیا سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ